دینگی کے تابڑ توڑوار قاتل مچھل مزید دو جانے لے گیا مجموع طور پر انہواد کی تعداد پچیس ہو گئی شہر کے حسابتال مریضوں سے بھرنے لگے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ستانوے کیسز ریپورٹ سرکاری حسابتالوں میں دینگی کے چار سو سے زائد مریض زیرے علاج ہیں سرویسی حسابتال میں سہولیات کا فقدار دینگی کاؤنٹر سے لیپ کا عملہ غائب سی بی سی ٹیسٹ نہ ہونے سے مریض پریشان ایڈمن بلوک میں احتجاج ایکس ری ٹیسٹ پر معمول اہلکار کو سی بی سی کاؤنٹر پر بٹھا دیا گیا وارڈز میں چیونٹیوں کے بعد چوہوں کی بھی بھرمار اوپی ڈی میں چوہوں کی کیٹ وارک رات کو سو سے وقت مریضوں کو کاٹنے کا ڈر سرویسی حسابتال کے وارڈز میں صفائی کے صورتحال بھی انتہائی خراب سہر کے منصوبوں کا برا حال ٹیچنگ حسابتالوں میں سہولیات کے لیے دو ارب کا بجٹ تھا مجودہ قومت نے پچاس کروڑ کر دیا وزارت خزانہ کا سلام متاثرین کی بحالی کے لیے ایک ارب دینے سے صاف انکار ادھر وزیر اعلیٰ کے عبائی شہر پر نوازشات گجرات کے لیے مزید چار ارب دس کروڑ پر منظور پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کے زیلے کو بھی ایک ارب بیس کروڑ مل گئے ہیلتھ کیر کمیشن کا بورڈ آف کمیشنرز دس ماہ بعد نامزد جسٹس ریٹائر بیلال خان ڈاکٹر تلت افزا سلمان صدیق پروفیسر ریاض تصنیم شامل سنیل صحافی سمی ابراہیم ڈاکٹر شفیق پتافی ڈاکٹر عمر فاروق بھی بورڈ کا حصہ ہوں گے بورڈ تین سال کے لیے فرائز انجام دے گا باغوں کے شہر میں آلودگی کاراج لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیرسپ میں دوسرے نمبر پر ائر کوالٹ انڈیکس 222 ریکارڈ ڈیفینس میں ائر کوالٹ انڈیکس اشارہ 284 جہور ٹاؤن 264 رہی ڈالر کی تنظلی کا سفر شروع انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 43 پیسے کمی 220.4 روپے پر ٹریڈ ہوا اوپن مارکٹ میں 225 روپے کا فروخت سوئی گیس کے بہران کا خدشہ شہری دھڑا دھڑا الپی جی سلنڈرے خریبنے لگے ایسن جی پی ال کو ڈھائی ہزار درخواستے محصول ایک شناختی کارڈ پر دو مرتبہ الپی جی خریبی جائے گی موسم سرما میں ایک لاکھ سلنڈرز فروخت گئے جائیں گے لیسکو کے پاس میٹرز کا سٹاک ختم سنگل اور تھری فیز میٹرز کی قلت نئے کنیکشنز ایک بار پھر تاتل کا شکار ڈیمانڈ نوٹس جمع کرانے والے سارفین دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور جلنے اور خراب ہونے والے میٹرز تبدیل کرانے میں بھی ناکامی کا سامنا من پسند کمیشنرز کی تائیناتی پرویز الہی سرکار نے قوانین کی دھجیوں اڑا دیں بڑی سیٹوں پر چھوٹے افسر بٹھا دیئے گریڈ بیس کے کمیشنر لاہور گریڈ اکیس کی سیٹ پر تائینات سرگودہ ملتان بہاولپور گجرانوالا راولپنڈی گجرات میں جنئرز کو نوازا گیا پنجاب پولیس کے ساتھ بڑے افسر تبدیل عبدالغفار کیسرانی ڈی آئی جی سیٹی ڈی تائینات شہزادہ سلطان ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ون مکرر افضل محمود بٹ کمانڈنٹ انٹیلیجنس سکول ہوں گے بابر سرفرال سلطان احمد چوتری آخا محمد یوسف اور غازی صلاح الدین کو نئی ذمہ داریاں مل گئیں پنجاب یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی افسر کی نا اہلی نو روز بعد بھی یونیورسٹی کا گیٹ کھلوانے میں نہ کام پشنو طلبہ کانسل نے اپنے چیئرمن کی گرفتاری پر گیٹ بند کر دیئے تھے طلبہ کینٹین انتظامیہ کو دھمکانے لگے ملازمین اور رہائشی کالونی کے مکین بھی عدم تحفظ کا شکار ناکس کرتہ شلوار کیوں دیا حق باہو گارنمرز رنگ محن کے خراف ایک لاکھ آٹھ ہزار ہر جانے کا دعویٰ دائر سارف عدالت نے عدیل احمد کی درخواست پر دکان مالی کو دو نومبر کو طلب کر لیا میوہ سبتال روڈ ارسے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ خراب ہونے سے دکانداروں کا کاروبار متاثر راہگیروں کو بھی مشکلات گورنر ہاؤس کے قریب واقع کشمی روڈ بھی تابیر نہ ہوئی دو سال کبر روڈ کی کھدائی کر کے سیوریچ کی پائپ لائن ڈالی گئی تھی انتظامیاں سڑک کی تعمیر بھول گئی لاہوریے ٹریفک آوانین کی دھجیاں اڑانے لگے نووے فیصے شہری بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلاتے ہیں صرف دس فیصے ڈرائیورز کے پاس لائسنس موجود ٹریفک پولیس کی کارکردگی پر بھی سوال یا نشان وزیریالہ پرویس الہی سے فرانس کے سفیر نیکولوز گیلی کی ملاقات تعلیم، سیاحت، انفرمیشن ٹیکنالوجی کو فروف دینے پر اتفاق ایم وینے حسین الہی، چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل بھی موجود تھے چہدری پرویس الہی سے چیئرمن وزیریالہ شکایات سر جنوبی پنجاب رائے منصر، التاف بابر بھی ملے سینڈر سبائی وزیر میاں سنم اقبال اور سابق وزیریالہ عثمان بزدار کی ملاقات پنجاب کی سیاسی صورتحال جنوبی پنجاب کے سلاف ددہ علاقوں میں بحالی کے انتظامات پر تباندہ خیال میاں سنم اقبال سے ارکان اسمبلی، عرفان نیازی، فاروق آمان، تاہر اقبال بھی ملنے آئے پنجاب اسمبلی مہتجاج پر نون لیگ کے اٹھانہ ارکان کی رکنیت موتل عزمہ بخاری سبہ صادق میاں عبدالراؤ سمی اللہ ملک وحید کی رکنیت موتل راہیلہ خادم ربیہ نصرت راویہ فاروقی زیب النصہ ایوان شامل ارکان کی پندرہ سیشنز میں داخلے پر پابندی ہے پرائیورٹ سکولوں کی نگرانی کے لیے پیپرا آتھولٹی بنانے کا فیصلہ پنجاب پرائیورٹ ایڈوکیشن اسٹیٹیوٹ ریگولیٹری آتھولٹی بائی اختیار ہوگی مقرر کردہ فیصوں میں اضافہ سمیت دیگر قوانین کی خلاف ورسی پر دو لاکھ روپے تک جرمانہ کر سکے گی سکول آساتذہ کے تبادلوں کی پالیسی میں نرمی گھر سے دور پچاس کلومیٹر جانے پر آساتذہ کو خصوصی نمبر دیے جائیں گے بیمار آساتذہ کو بھی ریلیف ملے گا سمبلی وزیر علیہ کو ارسان ادھر ایک ہزار سیدائی پروفیسرز کے آن لائن تبادلے التماع کا شکار کئی ماہ بعد بھی آرڈر جاری نہ ہوئے ایم این اے علی پرویز ملی کی ٹاؤنشپ آفیس میں میٹنگ بجلی گیس سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے مسائل سنے میاں سلیم اشفاق جھڑ شہباز علی بھی موجود تھے دیسی لاہور محمد علی سے تاجر احرمہ مجاہد مقصود بٹ کی قیادت میں وفت کی ملاقات ڈیپیڈی کمیشنر سے تاجروں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر بات عبدالرزاق ببرد، طیب رشید مید، محمد علی افضل، اعجاز بٹ، میاں محمود الحسن کی شرکت یورپی یونین کے صفیر ڈاکٹر رینا کا اپٹما آفیس کا دورہ اپٹما قائدین اور ممبران سے ملاقات، تجارتی حجم بڑھانے پر تبالے خیال ڈاکٹر رینا نے کہا پاکستان کو جی ایس بی پلس کا سٹیٹس ملنے سے برامداد بڑھیں قوم کا مستقبل محفوظ بنانے کا میشن، انصداد پولیو مہم اٹھائی تکتوبر تک جاری رہے گی پانچ سال تک ہی عمر کے ڈھائی کروڑ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی شہر کی ایک سو اناسی یوسیز میں چھے ازاد تین سو ساٹھ انصداد پولیو ٹیموں کو سیکیورٹی فراہم اسلحہ نمائش سے شہروں کو حراسہ کرنے کے خلاف ریک ڈاؤن سی سی پیو نے انچار چوکی اڈنپ لارڈ یونٹ بھٹی کو سنت سے نبازا کانسٹیبل شبیر فہد دلشاد ڈرائیور کانسٹیبل ایوب کو بھی اسناد و نقد انام دیا بین المسالق صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس مولانا محمد زبیر ورک نے صدارت کی مولانا انعام الحق علامہ ابتصام الہی زہیر مفتی محمد زیاب مدنی مفتی محمد امار ڈاکٹر آغے بسین نئیمی کی شرکت مولانا عبدالوہب روپڑی مولانا محمد آسی مخدوم سمیت دیگر شخصیات کا اظہار خیال سینئر صحافی عرش شریف کے قتل کے خلاف صحافی برادری کا احتجاج صدر لاہور پلس کلب آزم چونترین ناصرہ تیق زاہی دابد کے شرکت ادھر پنجاب اسمبلی کی پریس گیلوری میں بھی عرش شریف کے قتل کے خلاف احتجاج عالمی سطح پر قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کھاڑک نالا کی صفائی کا سپیشل آپریشن کمیشنر کا دبائی چوک اقبال ٹاؤن کا دورہ گرین بیٹس کٹنگ اور صفائی کا جائزہ لیا سی ای او الڈیوی ایم سی علی انان کمر نے سمنہ بار چبرجی بند روڈ پر صفائی کے انتظامات دیکھے ہاؤزنگ سوسائٹیز میں سٹیمپ ڈیوٹی ٹیکس چوری روکنے کا فیصلہ سینئر میمبر بورڈ آف ریبینیو کا مطالبہ اداروں کو ریکاوری یقینی بنانے کا ٹاز ظاہی داختر زمان کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کے متعدد اجلاع میں سٹیٹ لینڈ کی عدلیہ کو منتقلی کے معاملات کا جائزہ سٹیپ انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے تحت تقریب خصوصی افراد کے لیے بیگم شما افتخار پیرزادہ مرہوما سکولرشپ کا خاص معذور طلبہ کو مہانہ دس ہزار روپے وظیفہ ملے گا تقریب میں گوھر پیرزادہ آسیم امجد ڈاکٹر انیکہ سوہیل کی شرکت چھ ماہ بیٹ گئے غریب فنکاروں کو آرٹسٹ فنڈ نہ ملا حکومت نے چھ ماہ بعد بھی فنڈ ریلیز نہیں کیے سینکروں مستحق فنکار امداد کے منتظر ہیں روہ سال کا دوسرا اور آخری سورج گریہن کل ہوگا سورج گریہن کا دورانیاں دو پہل دو بجے سے شام چھ بجے تک ہوگا لاہور میں سورج گریہن تین بچ کر انچاس منٹ پر شروع ہوگا اور سٹار ارتھلیٹ عرشد ندیم نے دوبارہ ٹریننگ کا آغاز کر دیا عرشد ندیم کی کوش سلمان بٹ کی زیرے نگرانی ٹریننگ جاری عرشد ندیم آئندہ ماہ شیک اپ کے لیے انگلینڈ جائیں گے